وہ پوری ہوگی کس لیے کہ تم نے قرآن کے ساتھ اسے جوڑ دیا اور قرآن کے ساتھ جڑی ہوئی شہر کبھی ناکام نہیں ہوتی ہمیشہ بلند ہوتی ہر روز نہیں دعا لے کے آؤ تم چالیس دن چالیس دعائیں لے آؤ لکھو اسے وہ چالیس دعائیں تمہارے لیے قبولیت کے درجے تک نہ گئیں تو آپ ہمیں کہیے گا کہ آپ نے ہمیں یقین کا لیکچر دیا تھا میں غلط ہو گیا ایسا نہیں ہو سکتا یقین کامل درود ناریہ ہم پڑھتے ہیں بلکہ کہو سبحان اللہ پڑھتے ہیں درود ناریہ کیا ہے وہ بتائیے بول دیجئے وہ ایک یقین کا درجہ ہے مزرگوں نے کہا چار ہزار چار سو چوالیس مرتبہ جو یہ درود پڑے گا ہم نے کبھی نہیں دیکھا اس کی دوارہ دوئیوں ضرور قبول ہو جاتی ہے وہ فوراں یقین کا اندر اترتا ہے نور اچھا چار ہزار چار سو چوالیس مرتبہ بزرگوں نے کہا کہ جو یہ درود پڑتا ہے اللہ اسے عطا کر دے گا بس اسی یقین کے بدلے دعا قبول ہو جاتی ہے ایک دن مجھے یاد ہے کہ لاعالم کے ساتھ ہم بیٹھے ہوئے تھے آخری بات آپ درود شیف ناریہ کی نشست ہونے والی تھی کہیں پہ تو ہاں ہمارے ساتھی مارڈل ٹون میں کروایا کرتے تھے درود ناریہ ہم ہر جمعہ ہی مہینے کے بعد جب ان کے طرف محفل ہوتی تھی تو ہم پڑھتے تھے تو ایک دن حضرت صاحب آپ تھوڑا سا کہیں لیٹ ہو گئے تو درود شیف ناریہ شروع نہیں کیا ہم نے کیونکہ آپ نہیں پہنچ پائے تھے تو جب کوئی آ پاتے تھے تو ہم شروع کرتے تھے تو آپ لیٹ آئے تو ہم بیٹھے ہوئے اسی طرح آپ نے پوچھ لیا کہ بھئی وہ شروع کر دیا آپ نے کہا نہیں حضور آپ نہیں آئے تھے تو ہم نے شروع نہیں کیا آپ فرمایا ٹھیک ہے تو فرمایا گھنٹا آگے بھی چلا گیا وقت زیادہ ہو گیا تو فرمایا کہ آپ سارے ابھی درود شیف خضری شروع کریں صلی اللہ علیہ حبیب محمد و علیہ وسلم ہم نے میرا خیال ہے کہ بڑی بات ہے کوئی تیس بار پڑا ہوگا پینتیس بار چاریس بار پڑا ہوگا جو میں نے پڑا تو سادیہ صاحب نے ہاتھ اٹھا دی دعا کر دی تو آپ نے فرمایا مولا یہ درود شیف حاضر ہے کرم فرما تو میں نے بعد میں پوچھ لیا میں نے کہا حضور یہ درود شیف ناریہ کی دعا کیا کیونکہ میں اس دن کو بڑی خاص طواہر لے کے گیا ہوا درود شیف ناریہ کی تھی یا یہ تھی تو آپ نے فرمایا کہ جس محبت سے ہم نے یہ پڑا ہے نا یہ درود شیف ناریہ سے بھی آگے چلا گیا کام وہ قبول ہو گئی ہے جو تم نے پانگیا وہ مل گیا ہے حالہ درود شیف ناریہ نہیں پڑا اسے کہتے ہیں پھر بول دی ہے یقین درود ناریہ نہیں پڑا آپ نے فرمایا کہ نہیں جو پڑا ہے جس یقین سے پڑا ہے بیٹا یہ تو اس سے بھی آگے نکل گیا با میں نے کہا حضور چیف قبول آپ نے جو کہہ دیا قبول ہے صحیح کہا آپ نے تو یہ اصل میں یقین ہوتا ہے جو انسان کو اللہ کے طور پر لے جاتا ہے یقین سے کیجئے جو کام کرنا ہے یقین سے کیجئے اس کی برکتیں تب ہی حاصل ہوں گی ورنہ انسان محروم رہ جاتا ہے بڑے بڑے معاملات سے بڑے بڑے کرن نوازیوں سے وہ پیچھے رہ جاتا ہے میرے کئی ساتھی اس راستے کے مسافر بنے تھے لیکن یقین کی دولتیں نہیں تھیں اندر شک لے کے بیٹھے ہوئے تھے پتہ نہیں یہ چھوٹ ہی ہے پتہ نہیں چھوٹ ہی ہے ایک زنا برابر شک آیا ساری کی ساری عبادت رائے گا جو کرو اس کو پورے یقین سے کرو کہ مولا یہ دس بار پڑا ہے یقین سے پڑھ دیا ہے باقی میرے پاس وقت نہیں ہے باقی مزید میں نہیں پڑھ سکا مولا یہ دس بار قبول کر لے وہ دس بار کا ہی اللہ خوش ہو جائے کہ میرے بندے نے یقین سے تو پڑھا محبت سے پڑھا تو یہ اصول زندگی میں جب بھی استعمال کریں آپ کو یاد رہے گا کہ انشاءاللہ اللہ مجھے کامیابی ضرور دے گا میں جہاں بھی رہوں گا مجھے اللہ اپنی رحمتیں عطا کر دے گا